کل ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے تیرہ سالہ کمسن بچی اپنے گھر سے لا پتہ ہو گئی ماں باپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بچی کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا بچی کے کسی سے رابطہ نہیں تھا جس وقت یہ بچی گمشدہ ہوئی ہے اس وقت علاقے میں لائٹ نہیں تھی ماں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ بچی گھر سے بقاعدہ طور پر تیار ہو کے گئی ہے اپنے ساتھ سونے کے زیورات لے کے گئی ہے ماں سے پوچھے جس کی بیٹی اس وقت اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے تو وہ ان کا جو منٹلی طور پر پریشانی ہے وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے اس کیس میں کتنی سچائی ہے کہ یہ کیس بھی ہم نے جو ماضی میں کیسز دیکھیں ہیں انہیں سے مشابہت رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دستہ قریبی کے ساتھ میں ہوں محمدرہ ناظرین اس وقت لائنز ایریا پولیس سچیشن میں موجود ہوں کل ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تیرہ سالہ کمسن بچی اپنے گھر سے لا پتہ ہو گئی ہم نے اپنے ماضی میں بھی کچھ کیسز ایسے دیکھیں جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ایک بہت بڑی مثال ہمارے پاس زہرہ قاسمی کیس کی ہے اس کے بعد دینار کی اس کے بعد نمرا قاسمی کی جس میں یہ دیکھا گیا کہ سٹارٹنگ میں جو ہے کیس کا رخ یہ دیا گیا کہ بچی کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے پر بعد میں جب کیسز سالو ہوئے اور آہصہ آہصہ کیس کا دوسرا پہلو سامنے نکل کر آیا تو کیس کا رخی پلٹ گیا اس وقت اس بچی کے حوالے سے بھی مختلف قسم کے پہلو سامنے آ رہے ہیں مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ماں باپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بچی جو ہے وہ تیرہ سال کی ہے اور بچی کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا بچی کے کسی سے رابطہ نہیں تھا بچی جو ہے وہ چیز لینے کے لیے اپنے گھر سے جاتی ہے اور غیاب ہو جاتی ہے اس کیس میں کتنی سچائی ہے کیا یہ کیس بھی ہم نے جو ماضی میں کیسز دیکھیں ہیں انہیں سے مشابہت رکھتا ہے یا یہ کیس واقعی ایک اغوا کا کیس ہے یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے جو تھانے کے ایس اچو ہیں ان سے ہم مزید بات کریں گے کہ ان کے پاس اس کیس کے حوالے سے کیا انفورمیشن ہے ان کی تفتیش اب تک کہاں پہنچی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیس اغوا کا ہے یا پھر جس طرح کہ ہم نے ماضی میں اپنے کیسز دیکھیں ہیں یا اسی طرح کا کیس ہے کچھ لوگ اس کیس کے حوالے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بچی ہے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی لیکن والدین سے اس بارے میں کوئی بھی درست بات نہیں مل پائی کہ بچی کی واقعی ذہنی حالت خرابتی ماں باپ نے ایسا کوئی بھی بیان ریکارڈ نہیں کروایا ماں باپ کا صرف یہی کہنا ہے کہ بچی جو ہے وہ گھر سے چیز لینے کے لیے گئی ہے اور وہاں سے غیب ہو گئی لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا جو علاقہ مکین ہے اور اس کی ماں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ بچی گھر سے بقاعدہ طور پر تیار ہو کے گئی ہے اپنے ساتھ سونے کے زیورات لے کے گئی ہے لیکن گھر والے جو ہے کسی بھی چینل پر منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ان کو شاید بدنامی کا ڈر ہے لیکن اس کیس کے اصل حقیقت کیا ہے کیونکہ آج کل حال میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ میں کہ بچی جو ہیں وہ کراچی میں بہت زیادہ اغواہ ہو رہے ہیں اغواہ کے کیسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں تو کیا یہ اگواہ کا کیس ہے یا پھر جو ہم نے ماضی میں اپنے کیسیز دیکھے ہیں یہ اسی طرح کا کیس ہے پولیس کے پاس اس حوالے سے کیا انفرمیشن ہے پولیس کی تفتیش میں کیا ثابت ہوتا ہے کیا بچی اغواہ ہوئی ہے یا پھر جس طرح کی کیسیز ہم دیکھتے آئے ہیں یہ اسی طرح کا کیس ہے مزید بات کریں گے ایسو چل سے اور کوشش کریں گے کہ اس کیس کے حوالے سے جو بھی حقائق ہوں وہ آپ تک پہنس آ سکیں سم اسپیکٹر خالد رفیق ایسو چیتانہ برگیٹ کل ہمارے پاس یہ کیس رپورٹ ہوا ہے شویب صاحب نے رپورٹ کروایا کہ ان کی بچی ہے انٹر ایج ہے انٹر فورٹین تقریباً چودہ سال کی وہ مس ہوئی ہے ان کے گھر سے گل سمان لینے یا چیز دینے گھر سے نگلی ہے تو وہ واپس نہیں آئی ہے اس کیس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن والوں کے ساتھ ملکے ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کہ اس کو مختلف پہلوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس نویت کا یہ ہو سکتا ہے معاملہ اور انشاءاللہ مختلف پہلوں کو برورکار لاتے ہوئے اس کو انویسٹیگیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ جلد کامیابی اللہ پانتے ہیں گے انشاءاللہ ان کے پیرنٹس نے یہی پتا ہے کہ سمپل وہ گھر سے نیچے اتری ہے ویڈاوٹ اینی آرٹیکلز اور پھر واپس نہیں آئی ہے مطلب کوئی سمال لے کے نہیں گئی ان کا یہ کہنا ہے نہیں جی انہوں نے کوئی ایسے چینجز نہیں دیکھے اور کوئی انہوں نے ایسی بات ڈسکلوز نہیں کی ہم خود ہی اپنی انویسٹیگیشن کے پہلوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے تمام باتوں کو دیکھیں گے اور کس نتیجے پہنچتے ہیں انشاءاللہ جلد کبتا ہے کول تھی اسٹوڈنٹی ایٹ کلاس کی اور اسکول جاتی تھی اور باقی بچے بھی اسکول جاتے ہیں باقی بچے بھی جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں ان کی فیملی کے کزنز وغیرہ بھی سارے بچے کے اسکول پر تھی نہیں کسی پہ شک نہیں ہے نہ کسی شک کا اظہار کیا ہو کسی نے دیکھا وہ ٹائم بتا رہے ہیں وہ ٹائم ہے یا بڑی لوڈ شٹنگ ہوتی ہے تقریباً ڈھائی تھی ان گھنٹے کی لوڈ شٹنگ کے پیٹ کے وقت وہ گئی ہے جس وقت لوڈ شٹنگ ہوئی تھی لائٹ گئی بھی تھی اس سے کاسم بھائی میں ساتھ موجود ہیں جو کہ اس بچی کے محلے دار ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب ماں باپ منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں اور میڈیا سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی چیزیں جو بھی انفرمیشن ہیں وہ آپ تک پہنچائیں کیونکہ جتنی انفرمیشن ہمیں ایسے چساب سے حاصل ہوئی اس کے علاوہ جو علاقہ مکین ہیں وہ ان کا کیا کہنا ہے انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیوٹی دیکھی ہے جس سے اس کیس کو ہم اغوا کا رخ دے سکتے ہیں آسین بھائی بتائے گا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طرح کی سامنے آئی ہے جس سے یہ کیس جو ہے وہ اغوا کی طرح اشارہ کرتے ہیں ابھی تک ایسی کوئی بھی نہیں آئی ہے آپ نے جیسے کہ ایسے چو ساپ سے آپ نے ملاقات کیا ابھی بھی جو ہے ہمارا سرکل پورا ہم نے کرائیٹریہ تیار کیا ہوئے اور ہماری ہر ہماری نظر میں ہر کیلئے ہم تفتیش کر رہے ہیں ہمارے ہر کوئی شخص جو ہمارے دائرے میں وہ فیملی ممبر ہو یا کہہ کہتے ہیں علاقائی مکین ہو سب ہمارے سرکل کے اندر ہیں ہمارے دائرے کے اندر ہیں اور تفتیش کے دائرے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچی جو ہے آٹھوی کلاس میں پڑھتی تھی میڈل کلاس میں پڑھتی تھی تیرہ سال کی کم عمر معصوم بچی ہے اور اسے اور ان کے جو پیرنٹس نے آپ کو بتایا کہ وہ چیز لینے اتری تھی تو جب سے گمچود ہے پیرنٹس کی طرف سے جو ہے نا مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ زیورات لے کے گئی ہے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بچی کو گھر سے ریسیف کرنے کے لیے آیا ہے تو ان باتوں میں کتنی سچ آئی ہے دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا کہ ریسیف کرنے جولری کے لیے کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ بچی آگر آٹھ سال کی بچی تو اس کو بھی ٹاکس پیننے کا بڑا شوک ہوتا ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں میک اپ کرنے کے شوکین ہوتے ہیں تو یہ بھی تیرہ سال کی بچی کوئی اتنی بڑی بچی نہیں معصوم بچی ہے اور دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ ناک کر کے یہ ان کی والدہ کا بیان کیوں جس وقت یہ بچی گمشدہ ہوئی ہے اس وقت علاقے میں لائٹ نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے لوٹ شیڈنگ کے وقت میں لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے بچی چیز لینے کے اس وقت سے لا پتہ کسی نے کچھ نہیں دیکھا ہے میں اپس کے چینل سے یہی کہوں گا کہ لوگ جو اس طرح کی گردش میں بات لار ہیں کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ بچی آیا کہ اغوا ہوئی ہے یا ابھی تک صرف گمشد ہے بچی کے جو والدین ہیں وہ اتنا زیادہ منظر عام پہ کیوں نہیں آرے کیوں خلاف ہیں وہ اس چیز کے اور پولیس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے تعاون نہیں کر رہے ہیں اس کی آجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پولیس کے ساتھ بھرپور طریقے تعاون کر رہے ہیں جہاں تک کہ وہ منظر عام پہ نہیں آرہے ہیں دیکھیں کسی کا لخت جگر اس وقت اس کے ساتھ نہیں ہے اس ماں سے پوچھے جس کی بیٹی اس وقت اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے تو وہ ان کا جو منٹلی طور پہ جو ان کو پریشانی ہے وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کے ساتھ جو پریشانی ہے وہ ان کی ارش اور فرش سب ان کا ختم ہو گیا تو میری یہی آپ کے چینل کے توسط سے بات ہوگی کہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی ماں اس پر بہت کانشنس میں ہیں ان کے والدیں موترمو ان کا مذہبی ان کا گھر کا جو محول ہے وہ مذہبی ہے اور ان کی گھر میں سب بے پردہ ہیں اور ماشاءاللہ سے سب دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایسا کوئی ایکٹیوٹیز بچی میں نظر نہیں آئے جسے یہ کہا جائے کہ بچی کوئی سی بھی کام میں تھی اچھا ایک چینل مجھے آپ اور کلیر کر دیجئے کہ ہم نے ماضی میں اس طرح کی جتنے بھی کیسز دیکھے ہیں سٹارٹنگ میں وہ بھی اس طرح سے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ اغوا کے کیسز ہیں پر بعد میں اس کا جو اصل پہلو ہوتا ہے وہ نکل کے سامنے آتا ہے اگر اس کیس کا بھی آگے جا کے اس طرح کا پہلو سامنے آئے تو پھر اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کیونکہ ماباپ بھی پولیس کو یا پھر کسی کو بھی وہ ایکیوریٹ بات جوتی ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتے جس کے ویعہ سے پولیس کو بھی کافی مشکلات کا سامنہ پیش آتا ہے اگر ماباپ سیدھی سیدھی بات پولیس کو آ کے بتا دیں تو کیس سالف کرنا زیادہ آسان ہو جائے اس بچی کے ماباپ نے کوئی بھی کلوز سرہاں کا پولیس کو دیا ہے دیکھیں پولیس اس وقت تفتیش کر رہی ہے انہوں نے جتنی ان کی والدہ کے بعد نالج تھی انہوں نے وہ باکاتہ پولیس کو بتائی ہے ان کے والدہ صاحب کے بعد جو علاقہ مکین ہیں انہوں نے کبھی کچھ ایسا دیکھا ہے کیونکہ ایسے باتیں ایک انسان جب علاقے میں رہتا ہے تو بہت چیزیں نوٹس کرتا ہے اپنے محلے داروں کی تو کبھی کچھ علاقہ مکینوں نے اس بچی کے والدے سے اس طرح کی کوئی چیز ایکٹیوٹی کوئی نوٹس کری ہے جی میں آپ کو ایک بات ہوں وہ بچی دینی محل میں پلی بڑی ہے اور کیا کہتے ہیں وہ اسے کسی بھی ایسے محل میں نہیں رہی جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی کیا کہتے ہیں کوئی ایسے شوشل ایکٹریفٹیز یا کسی میں وہ ہمیشہ اسکول اسکول سے گھر بس یہ ہیں اور آپ کے کہیں نکلیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت شکریہ آسن بھائی ناظرین اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات یہ بولن جاؤں گی کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ اوپن مینڈڈ ہو گئے ہیں لوگ بچیاں چھوٹے چھوٹے عمروں میں ہی بہت بڑے بڑے سٹیپ اٹھا لیتی ہیں ماضی میں بھی جتنے کیسز آپ نے دیکھے ہیں اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ کمزن بچیاں جو ہیں وہ جو کہ مچیور نہیں ہوتی ہیں اور اپنی اس بے اقلی کا وہ اس طرح سے نقصان اٹھاتی ہیں کہ وہ کوئی ایسا بڑا فیصلہ کر لیتی ہیں جو انہیں پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے مواب سے سب سے میری درخواست کرنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں پر خاصی توجہ رکھیں اور خاص سورپے ان کو اگر کوئی موبائل فون انہوں نے علاؤ کیا ہے تو اس کے اوپر خاصی توجہ رکھیں تاکہ کوئی بھی نقصان جو ہے وہ ان کو فیس کرنا نہ پڑے اب اس کیس کے حوالے سے موجود کے اپڈیٹس ہوں گی کیا یہ کیس بھی جو کیسز ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں اسی طرح کا کیس ہے یا پھر یہ واقعی کیس ہے کہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے